اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ اس لیے کہ انسان کی زندگی میں ایک ہی چیز یقینی ہے اس کا نام ہے موت باقی پوری زندگی میں کوئی چیز یقینی نہیں ہے کنفرم صرف موت کنفرم ہے کوئی چیز نہیں اتنی کنفرم ہے کہ قرآن نے اس کے لیے لفظیں یقین استعمال کیا لفظ موت نہیں کہا یعنی کئی جگہ قرآن نے موت کا لفظ استعمال کیا اس آیت میں یقین کہا کہ رب کی عبادت کرنا یقین آنے تک موت آنے تک اب دیکھیں یہ کتنی عجیب بات ہے کتنی عجیب بات زندگی کا ایک ہی مرحلہ اور اسٹیج ایسا انسانی زندگی کئی فیزت سے گزرتی ایک ہی یقین ہے قرآن بھی کہہ رہا ہے اور ہماری عقل بھی بتا رہی ایک بچہ ماں کے پیٹ میں اس نے پہلی سانسل کہا جاتا ہے کہ چار مہینے کے بعد پھر روح پڑتی تو اس کے پھر بہت سارے مسائل ہیں کہ اگر ماں کی جان کو خطرہ ہو تو کیا ایبورشن ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا روح پڑھنے سے پہلے روح پڑھنے کے بعد مسئل یہ کہ مسئلہ اسلامی شریعت اور فقہ میں already discussed چار مہینے کے بعد کہا جاتا ہے کہ پرگننسی کو چار مہینے ہو جائے روح پڑھتی ہے پہلی سانس لے لیکن کوئی نہیں بتا سکتا ہے کہ بچہ زندہ پیدا ہوگا کے اور بچہ زندہ پیدا ہوگیا کوئی نہیں بتا سکتا ہے کہ بچہ اپنے یہ لڑکپن کا زمانہ گزار سکے گا کے نہیں اور اس نے لڑکپن کا زمانہ گزارا اور آ گیا نوجوانی میں اسے ہاتھ کل کہتے ہیں یوتھ لیکن کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کیا یہ جوان بھی ہوگا کے نہیں اور جوان بھی ہوگے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کیا یہ بڑھاپے میں جائے گا کے نہیں جائے گا اب بڑھاپے میں بھی چلا گیا تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کتنے سال تک اس کا بڑھاپا رہے گا ساری چیزیں شک ماں کے پیپ میں پہلی سانسلی زندگی آگئی یہ یقین ہے اب اس کے بعد کے سارے مرحلے پیدا ہونا لڑکپن جوانی بڑھاپا یہ سب شک والے مرحلے لیکن صرف ایک مرحلہ یقین والا ہے یہ جتنے مرحلے ہیں جب اس نے پہلی سانسلی ماں کے پیٹ میں وہاں کے بعد کے مرحلے بڑے سے بڑا میڈیکل سائنس کا ایکسپرٹ ہو بڑے سے بڑا گائنہ کا ایکسپرٹ ہو بڑے سے بڑا سائنٹس ہو بڑے سے بڑا فلسفر ہو وہ بھی نہیں بتا سکتا لیکن ایک چیز ایک عام ساتھ بھی بتا سکتا ہے کہ جب اس بچے نے ماں کے پیٹ میں پہلی سانسلی ہے اور کوئی مرحلہ آئے کے نہ اس کو موت ضرور آکے رہے زندہ پیدا ہو کے نہ ہمیں نہیں مال لڑکپن کا مرحلہ گزرے کے نہیں ہمیں نہیں مال جوانی مکمل ہو سکے کہ نہیں ہمیں نہیں مال لیکن یہ معلوم ہے کہ جب پہلی سانسلی ہے تو آخری سانسلی لے گا اور مرنا یقینی اتنا یقینی لیکن اب دیکھیں کہ کتنا یہ دنیا نے اصوروں کو ہلٹا کر دیا جتنے شک والے مرحلیں سب کے لئے آدمی ایڈوانس میں تیاری کرتا بلکہ اگر کوئی ایڈوانس میں تیاری نہ کرے تو اس کا مزاق اڑایا جاتا بچہ بھی پیدا نہیں ہوا آخری دن چل رہے ہیں پریگننسی کے ڈیلیوری کسی وقت بھی ہو سکتی جتے بھی سمجھدار والد ہیں وہ پہلے سے انتظامات کر کے رکھتے ہیں بلکہ بعض وقت تو دیکھا ہے کہ پورے وہ فرنیچر تک خرید لیتے ہیں کورٹ وغیر آگئے ہیں پیمپرز آگئے ہیں دودھ کا انتظام ہو گیا چھوٹے چھوٹے کپڑے سی لیے گئے نانیاں اور دادیاں جو کرتی ہیں تو کرتی ہیں لیکن گھر والے اور ابھی وہ بچہ زندہ پیدا ہو گیا پتا بھی نہیں کہ یہ ایڈوکیشن کے مرحلے میں پہنچے گا کہ نہیں لیکن ابھی اس اس کی تعلیم کے لیے سوچنا شروع کر دیا اگر بہت زیادہ مہنگی فیس والا کالیج زین میں ہے تو اس کے اعتبار سے لڑکی ہے تو عقل مند والی زین ابھی سے دو سال تین سال کیا تھوڑا 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 جائز کا سامار جمع کرنا شروع کر دی اچھو جوان ہو گئے آدمی تو ابھی سے اپنے بڑھاپے کی فکر ہے کچھ لوگ انشورنس لیتے ہیں کچھ لوگ انویسمنٹ اسکیمیں لیتے ہیں کچھ لوگ کیا بڑھاپے کے پلین لیتے ہیں کیا کیا چیزیں ہوتی بلکہ اگر کوئی یہ نہ کرے اب آج میں اس کو پریشانی ہو تو لوگ اسی کو مزاق اڑاتے ہیں پریشان بھی یہ ہے مزاق بھی اس کا اڑا رہے ہیں کتنے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے زندگی میں بیس بیس سال تیس تیس سال آپ کے علاقوں میں گزارے ہیں خوب کمائے ہیں سب خرچ کر دیا اور جب بیس سال بعد اچھی سال بعد جانا پڑھا معلومہ خالی حد جا رہی ہیں نہ کوئی بڑھاپے کے لیے یا ریٹائرمنٹ کے لیے یا جوپ چھوٹنے کے بعد کے لیے نہ کوئی سیونگ تھی نہ کوئی پروپرٹی بنائی نہ کوئی پلینٹ لیا اب پریشان بیٹھے کہ بھئے اچانک ہم کو جانا پڑ رہا ہے کیا کریں لوگ الٹا ہی نہیں کا مزاق اڑاتے ہیں بھائی جب اتنا کمہ رہے تھے تو اس وقت نہیں سوچا تھا کہ بڑھاپے کا بھی ایک مرالہ آئے گا اس وقت سب خرچ کرتے چلے گا اسی کا مزاق اڑا ہے جا رہا ہے جو اس وقت پریشان بیٹھا کیوں اس لیے آنے والے مرالے کی تیاری نہیں کی لیکن جب موت کی بات آتی ہے وہاں پہ یہ حصول سب بھول جاتے ہیں بھائی باقی سارے تو مرالے ایک شک والے ہیں وہ کہہ سکتا تھا کہ میں نے اس لیے کوئی تیاری نہیں کی کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ میں بھوڑا ہو پاؤں گا کہ جوانی میں مر جاؤں گا اور تو اور وہ جوانی میں مر گیا اور اپنے بچوں کے لیے کچھ چھوڑ کے نہیں گیا دنیا اسی کو برا کہہ رہی ہے کما رہے تھے کوئی خیال نہیں کیا بچوں کے لیے کچھ بنا کے جاتے ہیں اور یہی ایسے آدمی کا مزاق اڑانے والے جو پہلے سے فیوچر کے بارے میں نہیں سوچتا یہی دنیا جو مزاق اڑا رہی ہے جب موت کا مرحلہ آتا ہے تو وہاں اُلٹ گیا ہے اسو جبکہ یقینی مرحلہ تو خالی موت کا مرحلہ یہ تو کنفرم مرحلہ اس کے لیے بھی تو کوئی تیاری کرو اس کے لیے اگر کوئی تیاری کرے تو اس کا مزاق اڑایا جاتا بھئی کس لڑکی کو یا کس بچی کو شوق ہے کہ اس کے اپنے رشتہ دار اور اس کے اپنے دوست اس کا مزاق اڑا ہے لیکن ملیں گے آپ کو بہت ساری بچی جو ہجاب کرتی ہیں اور ان کا مزاق ان کی فیملی میں اڑایا جاتا ان کا مزاق ان کی سہلیاں پرینڈس اڑا تھی لیکن وہ اپنا ہجاب نہیں چھوڑتی ہے کہ ان کو پتا ہے کہ یہی چیز مرنے کے بعد کام آئی ہمان مزاق اڑایا جاتا مزاق کی اڑا رہی ہے اپنی قبر کی اپنے فیچر کی تیاری کر رہی ہے بچی ذرا سی چھ سات آت سال کی ہوئی ماں نے کچھ زیور بنایا ماں نے کچھ کپڑے رکھے کپڑے تو خیر پرانے ہو جاتے باپ نے کچھ اس کی سیویں کی جائز کے لیے تو اگر وہ اپنی قبر کے لیے ہجاب کر رہی تو اس کا مزاق اڑانا ہے کہ اس کو اپریشیئٹ کرنا ہے اور ہمیں بھی اسی کی پیرہ بھی کرنا اب اگر کوئی بزنس میں حلال و حرام کا خیال کرتا بھئی آتا ہوا پیسہ کس کو برا لگتا لیکن چھوڑ دی ہم نے کہ یہ حرام ٹرازیکشن دنیا مزاق اڑا ہے کہ پاگل ہو گئے ان صاحب بھئی وہ تیاری کر رہا ہے اپنے آنے والے مرحلے کے لیے آنے والے مرحلے کے لیے